موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام یاسر جعوید ہے اور میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں بی جی سکنز کے پلاٹ فرم سے ایک گرافک ڈزائن کا کورس جس میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ اپنے کورس کی طرف آگے بڑھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو کام وہ پسند کرتے ہیں وہی کام آگے چل کے ان کا پروفیشن بن جاتا ہے لیکن میں بھی کچھ ایسے لوگوں میں سے ایک ہوں میرا گرافک ڈزائن کا سفر سکول میں ڈرائنگ بکس پہ کارٹون کریکٹرز بنانے سے سٹارٹ ہوا جو کارٹون کریکٹرز میں بہت شوق سے بناتا تھا ان میں ٹوم این جیری مکی ماؤس اور اور بہت سارے ایسے کارٹونز شامل ہیں جن کو آج میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ میرا اس کام میں انٹرسٹ اتنا بڑھتا گیا کہ میں نے آگے چل کے انٹرمیڈیٹ میں فائن آرٹس کو اپنے سبجک کے طور پر چوز کیا اس کے بعد میں نے ملکی ایک مشہور و معروف یونیورسٹی سے گرافک ڈزائن میں پہلے بیچلرز اور پھر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ میں نے ایک بہت مشہور نیجی یونیورسٹی سے فلم این ٹی وی کے اندر ایمفل کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے یہ تو ہو گیا میرا ایجوکیشنل بیکگراؤن تو چلے آئیں اب میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں اپنی ایکسپیرینس کی طرف دوستو تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی میں نے مختلف ارگنیزیشنز کے اندر ایز ایڈرافک ڈزائنر کام کرنا شروع کر دیا تھا جن ارگنیزیشنز میں میں نے اپنے تمام اس ٹائم میں کام کیا اس میں ملکی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میڈیا ہاؤسز اور کچھ ٹی وی چینلز بھی شامل ہیں وقت کے ساتھ ساتھ میرا ایکسپیرینس بھی بڑھتا گیا اور ڈیزیگنیشن بھی سب سے پہلے میں نے ایزا گرافک ڈزائنر کام شروع کیا اس کے بعد پھر سینئر گرافک ڈزائنر اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ میں آرٹ ڈریکٹر کے ڈیزیگنیشن تک پہنچا دوستو یہ تو ہو گیا میرا جاپ کا ایکسپیرینس آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا جو گرافک ڈزائنر کا ایکسپیرینس ہے وہ تو زیادہ تر جاپ کا ہے تو میں آپ لوگوں کو فری لانس مارکٹ کے اندر گرافک ڈزائنر کے طور پر کام کرنا کیسے سکھاؤں گا تو جناب رکیئے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک گریجویشن کے دوران ہی ایز ای فری لانس گرافک ڈزائنر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور آن لائن فری لانس مارکٹ پلیسز کے اوپر بھی میری گہری نظر ہے اور اپنے فری لانسنگ اور انٹرپنورشپ کے شوق کو کیری آن کرتے ہوئے دو ہزار تیرہ میں میں نے اپنی خود کے کریٹیو سٹوڈیو کی بھی بنیاد رکھی جس کے اندر میں اور میری ٹیم آج بہت ہی کامیابی کے ساتھ میرے کلائنٹس کو گرافک ڈزائننگ برینڈنگ فوٹوگرفی اور ڈیجیٹل فلم میکنگ جیسی کریٹیو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ 2015 میں میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا اور تب سے لے کے اب تک میں ملک کے مختلف نیجی اور سرکاری اداروں میں گرافک ڈزائن کے ٹرینر اور اسٹرکٹر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں دوستو ایک بہت ہی مشہور و معروف آرٹس گزرا ہے جس کا نام ہے پابلو پیکاسو جی ہاں پابلو پیکاسو کا کہنا ہے ایوری چائلڈ از این آرٹسٹ جی ہر بچہ ایک آرٹسٹ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ سب لوگوں میں بھی ایک بہت بہترین آرٹسٹ اور گرافک ڈزائنر چھپا بیٹھا ہے ضرورت ہے تو صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی اور انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر ہم لوگ یہی کرنے والے ہیں جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں گرافک ڈزائن ایک ایسا کام ہے جس کو سیکھنے کے لیے آپ کا مائنڈ اور موڈ دونوں کا فریش ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی موڈ آف ہے تو وہ جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لیں اور آپ سب لوگ تیار ہو جائیں میرے ساتھ گرافک ڈزائن سیکھنے کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی